موسیقی اسلام علیکم میرے پیارے دوستو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اپنے نیو ولاغ پچھلے ولاغ میں میں نے اپنے دوستو سے گلہ کیا تاکہ کسی نے بھی افتاری پہ نہیں بلوایا تو اس بات کو کچھ دوستو نے دل پہ لے لیا اور ہمیں اپنے گاؤں خیبر ایجنسی افتاری کے لئے بلوایا تو ہم نے اپنا سفر کارخانو پشاور سے شروع کیا اور چل پڑے میچنی چیک پوست کی طرف جو کہ خیبر ایجنسی میں واقع ہے باب خیبر پشاور شہر سے تقریباً بیس کلیمیٹر کے فاصلے پر خیبر ایجنسی جمرود بازار میں واقع ہے باب خیبر کا افتتاہ 1963 میں فیلڈ مارشل صدر ایوب خان نے کیا یہاں سے خیبر پاس کا آغاز ہوتا ہے جو ترخم بارڈر پر اختتام پذیر ہوتا ہے باب خیبر سے ترخم بارڈر تک کا راستہ تقریباً انچاس کلیمیٹر بنتا ہے یہ ہیسٹوریکل خیبر پاس ہے جو کہ یہاں سے بہت زیادہ طاقتورگ اور جمجو لوگ تھے وہ بزرے ہیں جیسے سکندر اعظم حلاقو خان اور اس طرح کے مشہور مشہور لوگ یہاں سے بزرے ہیں ساتھ ساتھ میں یہاں پہ پاکستان کی پاکا فان بارڈر ہے یہ اس کا راستہ ہے اچھا حسین تو ابھی ہم کہاں جا رہے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں مچینی چک پوست مچینی چک پوست ایک بہت ہی قدیم اور ہسٹوریکل جگہ ہے جو کہ بہت پہلے زمانے میں بنائی گئی تھی اس میں بہت ہسٹوریکل چیزیں موجود ہیں جس طرح کے رشیان نوار میں جو رشیان جو آرتی ہے اس میں جو اسلحہ استعمال کیا گیا تھا وہ بھی وہاں پہ موجود ہے اسی طرح ایک ایسا مقام ہے یہ کہ پاکستان والا طور خام گرہ نے وہ بھی نظر آتا ہے اس سائٹ پہ وہ بھی نظر آتا ہے یہ ہے حسین ہمارا دوست ہے پاک یو ایس الومینائی نیٹورک میں ہم اس کے ساتھ بہت سی ونڈ کیے ہیں اور یہ ہے احتشام بھائی کیسے احتشام بھائی ٹھیک ہو ٹھیک اور یہ ان کے دوست ہے تو یہ ہمارے ساتھ عبرار بھائی ہے اچھا عبرار بھائی یہ جو ہے نا محمد عبیر ہے ہمارے ساتھ محمد عبیر اچھا جی اور یہ میرے گاؤ کا بھی ہے اور ساتھ میں ہماری جتنی بھی پیو جیز ہوتی ہے اچھا اچھا صحیح ہمچنی چیک پوست جا رہے ہیں افطاری کے لیے تو یہاں پر ہم نے کچھ پوائنٹس دیکھیں جس طرح یہ ہو گئی اور وہ جو ہے شاگئے فورٹ تو اس کے بارے میں آپ کچھ بتانا چاہو گی یہ شاگئے فورٹ ہے بہت ہسٹوریکل یہ انگریزوں کے زمانے سے ہے یہاں پہ موجود ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اس میں بہت ہی ہسٹوریکل چیزیں موجود ہیں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک یادگار ہے اچھا پریزیڈنٹ پاکستان جب بھی جہاں کوئی جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ یا یادگار چھوڑ لیتے ہیں انفرچنیٹلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب جب یہاں پہ آئے تھے وہ سامنے آپ ہلی پیٹ دے سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ پورا ہلی پیٹ ہے جی تو پریزیڈنٹ صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے اپنے یادگار کے طور پر یہاں پہ یہ چیز بڑھائی تھی ہے یہ ہمارے بس خیبر پاس کیلئے یہاں پہ آئے تھے بگاری چک پوسٹ سے ہوتے ہوئے ہم نے اپنے سفر کو خیبر پاس پر جاری رکھا راستے میں بلندی پر سیاہ کیلئے خاص مقام دیکھا جہاں سے پورا پشاور نظر آتا ہے شگئے فورڈ 1929 کو انگریزوں نے خیبر پاس پر قافلوں کی آمدروف پر نظر رکھنے کیلئے تعمیر کیا تھا یہاں لوگ اپنی پکنک جو کرنے کیلئے بھی آتے ہیں حسین اس حسین اس کرنا ہے حسین یہ کہتی ہے علی مسجد اس لئے کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ جب یہاں سے گزر رہے تھے دونوں نے اس جماعت میں اس مسجد میں نماز اللہ کی چیز وچہ سے لوگ یہ کہتے ہیں ماشاء اللہ علی مسجد کا علاقہ جس کے بارے میں بہت سے موریخین لکھتے ہیں کہ یہاں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا اور نماز پڑی تھی لگوں کے بارے میں مشہور ہے آپ اس کے کچھے گھر دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ جو لیٹرسی ریٹ ہے ہنڈرٹ بائے ہنڈرٹ پرسنٹ ہے یہاں پہ ایک بندہ بھی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا کہ وہ تعلیمی آفتہ نہیں ہوگا مطلب پہاڑی علاقے میں بہت ہی کچھے مکانہ کے ساتھ ان کی تعلیم کی شعور تعلیم کا شعور بہت سے آگا ہے راستے میں بدہ کے مقدس جگہ کینگ آشوکا کے دور کے سٹوپا بھی موجود ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خیبر ایجنسی کی تاریخ بہت ہی دلکش اور دلفریب تھی چونتیس ٹینل اور بہن میں بریچ پر مشتمل یہ ریلوے ٹریک اب مکمل طور پر خستحال ہو چکا ہے ستہ سمندر سے چتیس سو فٹ بلند یہ میچنی چیک پوسٹ انگریزوں کے دور میں بنا یہاں سے پاکستانی چیک پوسٹ دریائے کابل شمشاد پہاڑی اور اسی طرح ترخم ویلی کے دیگر اہم جگہوں کو دیکھا جا سکتا ہے خیبر پاس وہ تاریخی راستہ ہے جہاں سے کسی زمانے میں الیکسینڈر دی گریٹ سلطان محمود غزنوی سلطان محمود خوری چنگیز خان امیر تیمور زبیر الدین بابر اور نادر شاہ جیسے بڑے جنگجو سفر کر چکے ہیں دیو آنے کیو آزانے ہو گئی ہے تو نادر شاہ جنگجو دیو آنے کیو جنگجو دیو آنے کیو پٹٹکہ ہے یہ تو اس سے روز آفتار کرتے ہیں اور دا آنے کیو کجوری پزیم پیرا دل پکٹا کجورو کھولا فرس ٹائم ہس سے افتار کیے پٹا تیگر سے بارش بھی ہو رہی ہے چھے تو یہ مائٹی پلیٹر کول رہا ہے خیر ہے جن کے مڑی گی اگر ولوگ پسند آیا ہو تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ولوگ میں اللہ حافظ